اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد آپ سب کا ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹوٹر میں آج ہم فوٹو شاپ میں کلر ریپلیسمنٹ ٹول کو سمجھیں گے کہ کلر ریپلیسمنٹ ٹول کس طرح سے کام کرتا ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹڈ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے کلاز دیکھیں ٹول بار میں آئیں گے تو آپ کو پینسل ٹول کے بعد کلر ریپلیسمنٹ ٹول نظر آئے گا اس کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے جب آپ اس کو سیلیک کریں گے اور اس کی پوپٹیز بار میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس سائز اس ٹول کو انکریز اور ڈیکریز کرنے کے لیے اس کی ہارڈنیس ٹھیک ہے اور ٹول کا سائز آپ اسکوائر بریکٹ کلوز کی سے انکریز کر سکتے ہیں اور اسکوائر بریکٹ اوپن کی سے آپ اس کے سائز کو ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھیں گے سیمپلنگ کنٹینیوز کے آپشن کو جو کلر چینج کرنا ہے وہ آپ فور گاؤنڈ کلر میں سب سے پہلے سیلیک کر لیجئے سیلیک کرنے کے بعد اوکے کریں اور اب آپ نے یہاں پر کلر چینج کرنا ہے دیکھیں یہ جو آپ کے پاس پلس کا سائن آرہا ہے یہ ایمیج کے جس ایریا پر آپ ڈیک کرتے رہیں گے وہ ایریا آپ کا کلر ریپلیس ہوتا رہے گا اس ایریا کا کلر ریپلیس ہوتا رہے گا تو آپ نے پلس کے سائن کو اسی جگہ پر موف کرنا ہے جس جگہ کا آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اگر میں باہر لے کے جاتا ہوں پلس کا سائن تو یہ دیکھیں باہر بھی یہ کلر کر رہا ہے کیونکہ پلس کا سائن باہر ہے یہ پلس کا سائن جہاں جا جاتا رہے گا وہاں وہاں کے کلر ریپلیس ہوتے رہیں گے دیکھیں ونس آپشن کس طرح سے کام کرتا ہے جب آپ اس ٹول جب آپ اپنے ایمیج پر کلک کریں گے ماؤس کو تو اس وقت جو یہ کلر پک کرے گا اس کو سیم کلر ایمیج پر جہاں جہاں ملے گا اس جگہ کو یہ فیل کرتا رہے گا باقی سب اس پیس کو جو ہے جگہ کو چھوڑ دے گا یہ ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ بھی کلر کرنا چاہتے ہیں تو ماؤس کو چھوڑ کر دوبارہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ ایریا اس نے سلیک کر لیا اب اس ایریا پہ یہ کلر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد نیکس آپشن ہے بیک گراؤنڈ سویچز دیکھیں بیک گراؤنڈ پر بیک گراؤنڈ کلر پیلٹس پر آپ یہاں سے کوئی بھی جب کلر پک کر لیں گے اپنی ایمیج کے بیک گراؤنڈ کا اپنے ایمیج کا اور اس کے بعد اس کو اوکے کریں گے اور اس ٹول کو جب آپ یوز کریں گے تو وہ کلر اس کو جہاں جہاں ملے گا صرف اسی کلر کو یہ ریپلیس کرے گا اس کے علاوہ کسی دوسرے کلر کو ریپلیس نہیں کرے گا ٹھیک ہے دیکھیں کہیں پہ ب ملے گا بس اسی کو یہ ریپلیس کرے گا کونٹیگوز کا آپشن کیسے کام کرتا ہے آپ یہاں پہ کلر فیل کر رہے ہیں دوسری سائٹ جب اس کو سیم کلر ملے گا تو وہاں پر یہ آٹو کر دے گا وہاں پلس کا سائن نہیں جائے گا پھر بھی کلر کر دے گا لیکن رس کانٹیگوز کر دیتے ہیں تو اب جب تک یہ پلس کا سائن دوسری جگہ پر نہیں جائے گا اس وقت تک کلر فیل نہیں ہوگا اجس کا کلر کو اگر آپ فائنڈ اجس کے آپشن کو سیلیک کرتے ہیں تو یہ اج ایجس کو آپ ڈریک کرتے ہیں تو ایجس کو خود ایڈیس کر کے وہاں پر کلر فل کر دے گا تو بہتی زبدیس آپشن ہے ٹولنس ویلیو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی بڑھائیں گے اتنے جو ہے وہ ایجس کو اور اتنا زیادہ ایریا کو یہ کور کرے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ